مولانا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان آپ کا مقام آپ کی فیض و براکات آپ کی فضیلت اب جس حوالے سے دیکھیں وہ بے مثل ہے اور بعد اس انبیاء جو ایمان میں سب سے پہلے تقوی میں سب سے پہلے امامت میں سب سے پہلے خلافت میں سب سے پہلے صداقت میں سب سے پہلے صحابت میں سب سے پہلے رفاقت میں سب سے پہلے جو کل ہمہ نبی مکرم علیہ السلام کے یارِ میزار اور یارِ غار ہیں ہم سب کی توجہ اس طرف جانے چاہیے حضراتِ محترم میں نے قرآنِ کریم کی سورہِ توبہ میں سے آیت نمبر انتالیس کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے دسمہ سپارہ ہے سورہِ توبہ ہے اور سورہِ توبہ کی آیت نمبر انتالیس ہے باروہ رکو ہے اللہ جللہ مجدوہ کریم نے ہم سب کے نبی نبیوں کے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جگہ کا ایک نقشہ بیان فرمایا ہے اس جگہ کی ایک کیفیت بیان فرمائی ہے جس وقت کے صرف وہ دو جانے آپس میں مہوے گفتگو ہیں اور اللہ جللہ شانوہو کے محبوب ہم سب کے نبی نبیوں کے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ حسنین کے نانا فاطمہ تزہرہ کے بابا آپ کی بارگاہے بے مثل بے پناہ میں تاریخی اور ایک تنگ غار ہے اس تاریخی اور تنگ غار میں اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں اِذْ هُمَا فِلْغَار اللہ فرماتا ہے جس وقت وہ غار کے اندر تھے کہاں تھے؟ غار کے اندر اِذْ هُمَا فِلْغَار اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَخْزَن اور وہ اپنے صحابی سے فرما رہے تھے دو جانے ایک غار میں تھی اور وہ اپنے یار سے فرما رہے تھے اِذْ هُمَا فِلْغَار اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَخْزَن اپنے یار سے فرما رہے تھے لا تَخْزَن اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا تو غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے آپ کی توجہ چاہوں گا اللہ ہمارے ساتھ ہے فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَاتَهُ اور پھر اللہ نے ان پر سکینہ ناظر فرمایا اللہ نے ان پر سکینہ ناظر فرمایا بس صرف آج کی یہ گفتگوئے اور آپ کی پوری توجہ چاہوں گا اس لیے کہ اندازِ بیان گر کے شوق نہیں میرا اندازِ بیان گر کے شوق نہیں میرا شاہد کی اتر جاہے تیرے دل میں میری بات آپ توجہ رکھیں گے تو بہت سارے موتی آپ تک بکھیں روں گا اب ان موتیوں کو کس کس نے دامن میں لینا ہے یہ صاحبِ نصیب کی بات ہے یہ صاحبِ مقدر کی بات ہے کون کون وہ موتی لے رہا ہے عزیزانِ گرامی ہم سب کے نبی نبیوں کے نبی تاجدارِ کائنات امام الانبیہ فاطمہ تظہرہ کے بابا آپ کی جہے پیداش مکہت المکرمہ ہے بولو مکہت المکرمہ ہے سرکارِ اکدس علیہ السلام کا جو اجراہِ سیدہِ ختیجہِ القبرہ ہے وہ بلکل کعبہ کے سامنے ہیں اس اجراہِ مقدس کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے جائے پیداش مکہ ہے اور دنیا ممافی کے اندر اللہ پاک نے جو حرم کو مقام دی جا ہے وہ کسی اور زمین کا نہیں تھا حرمِ کعبہ جس کے لئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اس میں داخل ہو جاتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اسے امن مل جاتا ہے اور اس حرم کا یہ ایک مقام اور فضیلت ہے کہ وہاں آپ کسی موڈی جانور کو بھی مار نہیں سکتے جو بھی وہاں داخل ہو جاتا ہے اسے اللہ امن دیتا ہے اسے امن مل جاتا ہے لیکن نبی مکرم علیہ السلام کے اپنے آپ کی خونی رشتے میں سے آپ کے اپنے برادری میں سے جس وقت آپ کے دشمن بنے حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس دار الندوہ کے اندر جو مشورہ ہوا اس عمارت کے نیچے جو بیٹھ کر جو خناسوں نے ایک مشورہ کیا جو ان کی خباستیں تھیں وہ یہاں تک تھی کہ اگر محمد کو جو قتل کرے گا اسے سو اونٹ باطور انام دیا جائے گا اور اگر محمد گرفتار ہو جاتے ہیں تو اس پر پھر اسے اس سے بھی جگدگنا اور جو ہے اس سے بھی کہیں زیادہ اسے معلوم اتا دیا جائے گا مال کی لالچ میں مال کی حیوث میں مال کے حاصل کرنے کی خاطر بہت سارے لوگوں نے میرے بابو بے کریم علیہ السلام کے لیے میں نعام تلوارے ہاتھ میں اٹھا کر تو سرکار اقتص علیہ السلام کی پہرہ دار بنے مسلمانوں آپ اس وقت کی منظر کشی کریں اور تصور اس طرف لے کے جائیں کہ جس وقت کے آمنہ کے لان تاجدار کائنات جناب محمد الرسول اللہ کے لیے یہ کہنا بڑا مشکل تھا کہ انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں اور جب رسول مغزم علیہ السلام نے فرمایا کہ انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں تو سب سے پہنے جو ذات بے تکلف جو ہے وہ کرمہ پڑتی ہے اسے ذات مصطفیٰ کے بعد ذات ابو بکر کہا جاتا ہے جو مصطفیٰ کی تستی کر رہا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے جس وقت آپ نے کلمہ پڑا آپ صحابی بنے آقا عدو عالم علیہ السلام کے تو پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ کے ساتھ مصطفیٰ کریم کا یارانہ ہے دوستانہ محل بھی ہے اور تعلق اتنا گہرا ہے کہ آپ ہر وقت صبح بھی آپ ابو بکر کے آستانے پر جاتے ہیں شام کو بھی جاتے حتیٰ کہ اگر خود نہیں جاتے تو ابو بکر آ چل کر رسول اللہ کے پاس آتے اور آپ کا یارانہ اتنا گہرا ہے کہ کیا کہنا اس یارانہ کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں المختصر یہ کہ سرکار اکدس علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہجرت کا حکم دے دیا کیا کر دیا ہجرت کا حکم دیا اور جب ہجرت کا حکم دیا تو سرکار اکدس علیہ السلام جس وقت ہجرت کے لیے سرکار کو حکم ہوتا ہے تو کائنات کے نبی نبیوں کے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کے پاس چونکہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں سرکار چونکہ آمین ہیں سرکار صادق ہیں فہران کی چوٹیوں سے ابھی سرکار اکدس علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا یہ پہلے کی بات ہے میرے اور آپ کے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ کی دو صفتیں صادق اور آمین ہونا اتنا افضل تھا کہ مکہ کے رئیس لوگ ساری امانتیں جمع کر کے مصطفیٰ کو دیا کرتے تھے اور جب امام الانبیاء کے پاس وہ امانتیں رکھتے تو سرکار اکدس علیہ السلام ان کی امانتوں کی حفاظت فرماتے کاش مسلمانوں آج ہم بھی کسی کی امانت کی حفاظت کریں آج ہم بھی کسی جو ہے کسی غریب یا کسی کی بیوہ کی ہم امانت کو سنبھال کے رکھیں یہ امانت کو سنبھال کے رکھنا اور امانت میں خیانت نہ کرنا یہ مومن کی پہچان ہے اور امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی پہچان ہے سرکار اکدس علیہ السلام تو وہ سلام نے فرمایا کہ جو بندہ امانت کی حفاظت کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے اور جب کوئی امانت رکھی جائے اسے واپس اسی طرح لٹا دینا امانت کی حفاظت کرنا اور اسے واپس لٹانا یہ مومن کا کام ہے یہ اہل ایمان کا کام ہے یہ اہل ایمان کے وطیرہ ہوتا ہے اور سرکار اقدس علیہ السلام نے چونکہ آپ کی خدمت میں اہل کریش اہل مکہ امانتیں رکھا کرتے تھے اب محبوبِ خدا تاجدارِ کائنات کے پاس مکہ والوں کی امانتیں ہیں تو سرکار چونکہ ان امانتوں کی حفاظت فرماتے جس وقت آپ کو حجرت کا حکم ہو گیا تو آپ نے جمعی صحابہ کی طرف نظر فرمائی تو آپ نے ان امانتوں کی حفاظت کے لیے انتخاب فرمایا اپنے دیر انتا اخیہی فی الدنیا بل آخرہ جن کے لئے رسول فرماتے ہیں کہ علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے حضرت علی المرتضی شیرِ خدا حضرت سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا کو اپنی ان امانتوں پر آپ نے وہ ساری امانتیں اٹھا کر حضرت علی کے حوالے کر دی فرمایا علی مکہ والوں کی امانتیں واپس تو نے لٹانی ہیں اور تو ان کا ان امانتوں کا تو محافظ بن کے رہنا ہے اور ان کی حفاظت تیری ذمہ داری ہے جس وقت مکہ والوں کی امانتیں سرکار اقدس علیہ السلام اصد اللہ لغالب شیرِ خدا حضرت علی المرتضی کررم اللہ بجھوک دیتے ہیں اور میں اپنے عقیدے پر ناد کرتا ہوں جتنا علی ہمارا ہے اتنا کسی کا نہیں ہے علی ہم ہم علی والے ہیں علی ہمارا ہے جنابِ حضرتِ فاطمہ تو زہرہ کے شہر حضرتِ محمد رسول اللہ کے بھیر جو دنیا اور آخرت کے میرے رسول کے بھائی ہیں آقا اے تو عالم نے ساری امانتیں مکہ والوں کی امانتوں کی حفاظت جنابِ حضرتِ علی کے صبر دکی اور فرمائے علی میرے جانے کے بعد یہ امانتیں واپس کر کے تُو نے جو ہے میرے پیچھ آنا ہے جب تک امانتیں واپس نہیں کروگی اس وقت تک تم نے حجرت یہاں سے نہیں کرنی گویا رسول اللہ نے جس امانت کو آپ کی حوالے کیا وہ مکہ والوں کی تھی بولو وہ مکہ والوں کی تھی اور جس وقت سرکارِ اقدس علیہ السلام اپنے حجرے سے نکلے نہ میرے معبوب تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حجرے کے باہر پیرہ دار کھڑے تھے اور بینیام تلواریں ہاتھ میں تھی کہ جیسے ہی محمد باہر نکلے گا نعوذ باللہ تو محمد کو قتل کریں گے اور ایک طرف چونکہ دنیا کا معلومتہ دنیا کی لالچ دنیا کا حفظ ان کے دلوں کے اندر تھاٹھے مار رہا تھا ہر کو یہ چاہ رہا تھا کہ آج دنیا کے دولت میرے ہاتھ میں آ جائے آج محمد کو قتل کر کے نعوذ باللہ میں دنیا کا ایک عظیم آدمی کلاؤں لیکن میں قربان جاؤں کملی والے معبوب پر آقا اے دو عالم نے اپنے حجرے کا دروازہ بھی کھولا ارے باہر بھی نکل گئے میان سے تلوارے باہر جو ہے وہ لئے یہ کھڑے تھی میرے معبوب نے سب کو دیکھا ہے لیکن محمد کسی کا نظر نہیں آیا اب یہ کہتے ہیں محمد آدھ نظر نہیں آتا میں نے کہا میاں تمہیں اس وقت محمد نظر نہیں آیا جب آپ کے قریب سے گدرے ہیں آج کیسے محمد کو دیکھو گے محمد کو دیکھنے کے لئے ابو بکر کی آنکھ چاہیے کچھ ہوا سے بولو یاد محمد کو پہچاننے کے لئے علی کی آنکھ چاہیے محمد کو دیکھنے کے لئے عمر بن خطاب ماری آنکھ چاہیے محمد کو دیکھنے کے لئے ابو حرارہ کی آنکھ چاہیے اور محمد کو دیکھنے کے لئے ابو قداتا کی آنکھ چاہیے سرکار ان کے قریب سے گدری انہیں پتا نہیں چلا سرکار اٹھے اور سیدھا سیدنا صدیق اکبر کے پاس بولو سیدنا صدیق اکبر کے پاس آپ جب وہاں پانچے تو سیدنا صدیق اکبر کو سینے سے لگایا فرمایا کہ اٹھو صدیق ہمیں حکم ہو گیا ہے اب یہاں سے ہم نے حجرت کرنی ہے المختصر آپ کی توجہ چاہتا ہوں مسلمانوں توجہ میری طرف رکھیں سرکار دعالم علیہ السلام اپنے یار غار کے ساتھ جس وقت رات کا سفر کرتے ہیں اور آپ نے جس وقت مکہ تل مکرمہ سے آپ نے حجرت کینا وہاں سے آپ باہر نکلےنا تو آپ کا چونکہ وہ پیدر سفر تھا اور سرکار اکدس علیہ السلام وہاں سے اٹھے حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں اور رات میں آپ نے سفر تیشروع کر دیا جس وقت آپ چلتے گئے حتیٰ کہ یہاں تک بعض راضیوں نے یہ بھی لکھا کہ سرکار اکدس علیہ السلام کا وہ کٹھن سفر نوکدار پتھر آپ کے جو ہے قدم مبارک آپ کے پاؤں مبارک کو وہ زخمی کرتے ابوبکر کبھی آگے سرکار کے تشریف لے جاتے کبھی دائیں طرف جاتے کبھی پیچھے ہو جاتے کبھی بائیں طرف چلے جاتے میرے معبوب سے رہا نہ گیا پوچھا ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو یہ کوئی چلنے کا انداز ہے ارز کی یا رسول اللہ میں اس لیے کبھی آگے ہو جاتا ہوں کبھی پیچھے ہو جاتا ہوں کبھی دائیں چلے جاتا ہوں کبھی بائیں چلے جاتا ہوں کہ کہیں کوئی دشمن آپ پر حملہ نہ کرے اگر پیچھے اس لیے ہوتا ہوں پیچھے سے حملہ کرے تو وہ ابوبکر پر حملہ ہو جائے آگے ہوتا ہوں کہ اگر کوئی آگے سے حملہ کرے تو ابوبکر سامنے آ جائے اگر دائیں طرف کو حملہ کرے تو ابوبکر دائیں طرف ہو جائے اس لیے میں آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہو جاتا ہوں میرے معبوب نے فرمایا ابو بکر بس اس بات پہ قائم رہنا ابو بکر نے جس وقت یہاں تک یہ کہا میرے رسول تاجدار کائنات کے لیے حضرت ابو بکر نے اپنا کندہ پیش کیا یا رسول اللہ آپ کے نازک پاؤں جو ہیں یہ نوکیل پتھر نے زخمی کر دیئے ہیں ابو بکر نے میرے مصطفیٰ کو کندے پہ اٹھا لیا اچیوان سے بولو سارے بولو یا رسول اللہ میرے آقا کریم حضرت ابو بکر کے کندے پر ہیں اور ایک وہ وقت ہے کہ جس وقت میرے معبوب تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ نے آپ نے جس وقت فتح مکہ کے بعد میرے آقا کریم جس وقت وہاں سے ہجرت کر کے میرے رسول وہاں سے حرام باندھ کر جس وقت آپ مکہ کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں حضرت علی المرتضی شہر خدا آپ کے ساتھ ہیں اور جس وقت مکہ میں میرے رسول کعبات اللہ میں داخل ہوئے تو کعبے کے اندر تین سو سٹھ بٹھ رکھے ہوئے تھے اور کوئی لا تو مات کو ماننے والا کوئی لا تو عزا کی پوجا کرنے والے جس وقت آپ نے دیکھا تین سو سٹھ بٹھ رکھے ہوئے ہیں میرے معبوب نے جو نیچے بٹھ تھے ان سب کو نیچے گرایا توڑ دیا انہیں جو اوپر بٹھ دینا دور دور تھے نا جہاں تک میرے کملی والے نے ہاتھ اٹھانا پسند نہیں کیا فرمایا علی میرے کندے پہ کھڑے ہو جاؤ اور ان سارے بٹھوں کو توڑ دو حضرت علی المرتضی شیرِ خدا نے عرض کی یا رسول اللہ علی بیٹھ جاتا ہے آپ علی کے کندے پہ کھڑے ہو جائیں اور ان بٹھوں کو توڑ دیں میرے رسول نے یہ جملہ فرمایا علی بوجھ نبوت تو نہیں اٹھا سکتا آج ہجرت کی رات ہے صدیق اکبر کے کندے پر مصطفیٰ سواری کر رہے ہیں دنیا والوں کا بتا دیا جو بوجھ علی نہیں اٹھا سکتا وہ صدیق اٹھایا جا کہا جاتا اب مکہ کی امانتوں کی حفاظتیں علی المرتضی کر رہا ہے اور حفاظتِ امانتِ خدا کی حفاظت جنابِ حضرت ابو بکر کر رہا ہے چونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا آپ کی توجہ مسلمانوں اللہ پا قرآن میں فرماتا ہے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُوا نَدَّلْ نَذِّكْرَا وَإِنَّا لَا هُوا لَا حَافِزُون اللہ فرماتا ہے بے شک یہ قرآن میں نے نادل کیا ہے اس کی حفاظت میری سمہ داری ہے اب یہ قرآن ہماری سمہ داری نہیں ہے یہ حفاظت اللہ کر رہا ہے ورنہ کس کی جررت ہے کہ آج قرآن کے اندر ردل و بدر کریں کسی کی جررت نہیں ہے کہ قرآن کی طرف مہنی ندر کریں کسی کی جررت نہیں ہے کہ قرآن پاک کو بے حرمتی کریں اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے اللہ حفاظت کر رہا ہے اُچی واسے بولو اللہ حفاظت کر رہا ہے تو مجھے کہنے دیجئے گا جب اللہ قرآن کی حفاظت کرتا ہے تو کیا شاہبِ قرآن کی حفاظت نہیں کر رہا اللہ قرآن میں فرماتا ہے واللہ ہو یاسمکہ من الناس اللہ فرماتا ہے محبوب جس طرح قرآن کی حفاظت میری ذمہ داری ہے ارے تیری حفاظت بھی میری ذمہ داری ہے نا آج ہجرت کی رات ہے جنابِ ابو بکر اللہ کا محافظ بن کر مصطفیٰ کی حفاظت کر رہا ہے تو مجھے کہنے دیجئے گا ابو بکر تیرے کندے پہ سو سو واری جاوہ میں کہ جس کندے پر آج مصطفیٰ سوار ہو رہے ہیں نا جب آقا کریم نے وہ سفر تیہ کیا ہے رات کا پشلہ پیر ہے صبح پھوٹنے والی ہے اور جس وقت آپ غارِ سور میں جا کر قریب تر وہاں پانچ گئے حضرتِ ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ فدا کا امی بابی یا رسول آپ ذرا ٹھہریے میں غار کے اندر جاؤں گا اس لیے کہ ہندیرہ ہے اور کوئی موزی جنور اس میں نہ ہو جو ہمیں آپ کو تکلیف پنچا دیں ابو بکر یہ برداش نہیں کرتے سرکار باہر کھڑے ہیں ابو بکر اندر تشریف لے گئے صلی اللہ اور آپ کی توجہ چاہوں گا مسلمانو عقیدہ اس کو کہتے ہیں محبت اس کو کہا جاتا ہے یہ ہے عقیدہ یہ ہے محبت یہ ہے تقویٰ یہ ہے ایمان اور یہ ہے ذوت یہ ہے عقیدت یہ ہے محبت یہ محبت نہیں ہوتی کہ جناب کوئی بات کرے تو بندہ چلا جائے رسول کی بات آئے تو بندہ مو پھیر لے ابو بکر کی بات ہے تو بندہ مو پھیر لے علی کی بات ہے تو بندہ مو پھیر لے نہیں عزیزانِ گرامی اللہ کی عزت کی قسم ہے جان جاتی ہے تو جاتی رہے بر ایمان سلامت رہنا چاہئے کچھ باتے ہیں ابو بکر نے دنیا والو کو ایمان کی حقیقت بتا دی ہے رسول باہر کھڑے ہیں ابو بکر اندر تشریف لے گئے جا کر حضرت ابو بکر نے بیٹھ کر اپنے ہاتھ کے ساتھ رار کو یوں ٹوٹولا تو دیکھا کہ ایک نہیں ستر سراخ ہیں کتنے سراخ ہیں اچھی وعہ سے بولو کتنے سراخ ہیں ستر سراخ ہیں حضرت ابو بکر نے اپنا امامہ اتارا اس چادر کو کھولا اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے ہر سراخ میں ایک ایک ٹکڑا ڈالتے گئے اچھی وعہ سے بولو اچھی وعہ سے بولو یار سبحانہ یہ گارے سور کا منظر بتا رہا ہوں آپ کو جس وقت آپ نے سارے سراخ بند کر دیئے کپڑا ختم ہو گیا دو سراخ باقی رہ گئے جو قریب تر تھے بلکل اور فیصلے میں اتنے تھے کہ درمیان میں ان کے ایک اینچ کا فیصلہ ہے دو سراخ باقی ہیں حضرت سیدنا ابو بکر نے ان کے اوپر اس طرح دویاں پاؤں رکھ دیا اور اپنی ٹانگ کو لیچے کر دیا آقا کے لئے عرض کی یا رسول اللہ فدا قومی وابی یا سوال تشریف لائیے میرے معبوب اندر تشریف لے گئے اور سرکار اقدس کا اندر جانا تھا حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے لئے گود ابو بکر حاضر ہے آپ آرام فرمائے اور اپنا سرے انور میری گود میں رکھ دو رہل بڑی مقدس والی ہے اس پہ قرآن ہوتا ہے ابو بکر کی گود کتنی مقدر والی ہے جس میں صاحبِ قرآن کی اثر موجود ہے اور یہ بدوہا کا چہرہ موجود ہے واللائل کی ظلفیں موجود ہیں عدیزانِ گرامی جس وقت حضرت ابو بکر مصطفیٰ کریم کو اپنی گود میں لیئے میرے آقا کریم علیہ السلام جیسے ہی رات کی تھکن سفر کٹیل جو ہے وہ چٹگر سفر تھا اور آپ کی سخت سفر کی وجہ سے تھکاوٹ ہے جیسے ہی آپ نے سرِ انور رکھا تو سرکار کی آنکھ لگ جاتی ہے اور یہ میں آپ کو ایک بات اور کہہ دوں نبی کا سونا اس طرح نہیں جی طرح ہم سویا کرتے ہیں ہم سو جائیں تو مہوے خواب اور ہوتا ہے اور اگر نبی سو جائے تو پھر بھی نبی کی آنکھ بند ہوتی ہے اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ قلب متحارت اللہ متحار نبی کا سونا بھی اور ہے نبی کا جاگنا بھی اور ہوتا ہے سرکارِ اقدس کی آنکھ تو بند ہے دل یادِ خدا میں میں رہا ہے اور جس وقت وہ قریب تر دو سراخ ہے نا ان دو سراخوں میں کوئی بار بار آکے ابو بکر کو یہ کہہ رہا ہے کہ پاؤں اٹھا دو بار بار ان پاؤں کی طرف نیچے سے ٹھوکر لگا رہا ہے کبھی ایک سراخ سے کبھی دوسرے سے اور میں نے ایک روایت میں یہاں تک پڑھا امام بخاری کے استاد لکھتے ہیں آپ نے فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضرتِ عیسیٰ رو اللہ کا دور ہے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام آپ ملکِ شام کے اندر ہیں اور ملکِ شام میں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آسادہ آیا کالے رنگ کا سانپ ہے اس نے آ کر پوچھا اے نبی اللہ یہ بتاؤ کہ مکہ کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے ایک سانپ ہے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اس نے نبی کو سلام کیا سلام علیکہ یا نبی اللہ مجھے سلام کے بعد یہ بتائیں کہ مکہ کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے تو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی جو ہے حریت کے ساتھ سے پوچھا کہ تمہیں کیا کام ہے مکہ سے تمہیں کیا ضرورت ہے مکہ میں جانے کی تو اس نے کہا کہ چھے سو سال ہو گئے ہیں میں نے نبی آخر زمان محمد کا نام سنا ہوا ہے اور جب سے محمد کا نام سنا ہے نا تو میں اس عشق اور اس شوق میں ہوں کہ کیا محمد کو دیکھوں گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے کہنے لگے کہ میں میری زہری یہاں سے میں اٹھ جاؤں گا تو میرے اور محمد کے درمیان جو فیصلہ گدرنا ہے وہ ساڑھے پانچ سو سال ہوگا ابھی تُو چھے سو سال تُو نے وہ انتظار کیا ابھی ساڑھے پانچ سو سال ہمارا انتظار کرو تو پھر تمہیں محمد کا پتا چلے گا میں قربان جاؤں اس سام پر کہ جو اتنا علم غائب وہ بھی رکھتا ہے کہ محمد آئے گا ضرور اچھی واسے بولو یار اچھی واسے بولو محمد آئے گا ضرور اور محمد کا دیدار میں نے کرنا ہے اور حضرت عیسیٰ سے کہنے گا میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ اس وقت تک مجھے زندہ رکھ جب تک میں محمد کو نہ دیکھ لوں مجھے یہ بتا مکہ کی طرف راستہ کون سا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا اس کو جو ہے اشارہ کیا مکہ کا راستہ بتایا تو وہ ساپ وہاں سے چلا اور غار سور میں آ کر اس نے ڈیرہ لگایا اور جب غار سور میں آیا تو اس نے پھر ستر سراغ کیے حضرت عبو بکر نے سارے سراغ بند کر دیئے دو سراغ باقی رہ گئے آپ کا پاؤں تھا وہ بار بار جو ہے ایک سراغ کی طرف آتا شاید کہ یہ پاؤں ہٹا دیں دوسرے کی طرف آتا حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس نے پھر عبو بکر کے پاؤں میں ہلکی سی تھوڑا سا اسے ڈنگ لگایا نا تو حضرت عبو بکر نے جس وقت وہ ڈنگ محسوس کیا کہ اب زہر چڑ رہا ہے آپ کے آنسوں نکل گئے اور یہ آنسوں عشق کے آنسوں ہیں بولو کس کے آنسوں ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں خوشی کے آنسوں نکلتے ہیں ہوتے ہیں نا خوشی کے آنسوں اور بعد ہوتے ہیں یہ غم کی آنسوں نہیں ہیں یہ خوشی کے آنسوں ہیں کہ یا رسول میں کتنا مقدر والا ہوں کہ آپ میری گود میں ہو میتیر رسولہ میں آپ کی اطاعت کر رہا ہوں میتیر رسولہ آپ کی اطاعت کر رہا ہوں فقط عطا اللہ یہ اللہ کی اطاعت ہے اچھیاں بولو یا رچی واسی بولو سبحان اللہ قرآن پڑھ کے دیکھا کرو قرآن پڑھا کرو شباش اور قرآن پاک پڑھنے کے لئے ہوتا ہے یہ تعویز نہیں ہے یہ گھر میں رکھا ہوگا بند کر کے جناب کے جن بہت نہ آئے قرآن پاک پڑھنے کے لئے قرآن قرآن یہ پڑھنے کے لئے عزیزانِ گرامی جس وقت حضرتِ ابو بکر نے اس ساپ نے تھوڑا سا ڈانس لگایا حضرتِ ابو بکر نے پاؤں کو جنبش دی ادھر عشق کے آنسوں جو ہے وہ چھلکے بد دوحا کے چہرے پہ پڑھے سرکارِ اقدس کے چہرے پر ابو بکر کا آنسوں پڑھا اور مجھے کہنے دیجئے گا کہ آج کوئی روتا ہے کسی کا آنسوں آستی پہ گرتا ہے کسی کا آنسوں زمین پہ گرتا ہے کسی کا آنسوں رمال پہ گرتا ہے کسی کا آنسوں جو ہے وہ نالی میں گر سکتا ہے گرتا ہے لیکن میں قربان جو ابو بکر تیرا آنسوں بھی مصطفیٰ کے چہرے پہ گر رہا ہے نا یہ تیرا آنسو ہے کہ مصطفیٰ کے چہرے پہ گر رہا ہے سرکار اقدس نے جس وقت ابو بکر کا آنسو گرا مصطفیٰ کے چہرے پر رسول اللہ نے آنکھیں کھولی دیکھا یار غار رو رہے ہیں پوچھا کیا بات ہے عرض کی حضور کسی نے ڈس دیا ہے کسی نے ڈسا ہے جس وقت ابو بکر یہ کہنے لگے تو سامپ نے زبانِ ہار سے شاہر کی شورت میں یہ کہا کہ جس وقت سامپ یہ کہنے لگا کہ میں نے عرصہ دراز سے دعا مانگی تھی اللہ سے عرصہ دراز ہو گیا اور کہیں سو سال بیٹھ گئے ہیں اس جو ہے امید پر کہ محمد اس غار میں آئیں گے آسیں آسیں عمر گزاری جلے خار ہزاراں آسیں آسیں عمر گزاری جلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں دیکھن دیندہ جدو آئیاں اوڈیاں بہاراں ارے آج مالی باغ نہ دیکھن دے یہ کون سی بات ہے میں نے تو دعا اللہ سے مانگی تھی نا اور جس وقت ابو بکر کا پاؤں وہاں تھا اکل سامنے آ کر کڑی ہے کہی ابو بکر پاؤں نہیں ہٹانا یہاں مار ہے اچھی آوازیں بولو یار اکل ہی فیصلے ہوتے ہیں بعد دوکھ اکل سے فیصلہ کرتے ہیں اکل کہتی ہے ابو بکر پاؤں ہٹا دو یہاں مار ہے عشق بولا دیکھو گود میں یار ہے نا پھر اکل کہتی ہے ابو بکر یہ سامپ ہے دست جڑا دے گا زہر چڑے گا مر جاؤ گے اور عشق کہنے لگا اگر یار کا لواب دہن ہے تو فکر کس چیز کا ہے پھر جو ہے اکل کہنے لگے نہیں ابو بکر بچے یتیم ہو جائیں گے اور عشق بولا دیکھو یہ کملی والا تو یتیم آپ کے گود میں ہے نا اس میں کیا شاک ہے جس وقت مصطفیٰ کریم کے یار کو دس آ گیا تو میرے آقا کریم نے جس وقت آنکھ کھولی دیکھا ابو بکر کا خون نکلتا ہے مصطفیٰ کریم نے لواب دہن لگایا بولو لواب دہن لگایا لواب اندر کے موں کے اندر کے لواب لواب دہن عربی میں دہن موں کو کہا جاتا ہے لواب دہن لگایا جب ابو بکر کی اس ایڑی پر آبے دہن لگایا گیا ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے مجھے پہلے سے پاؤں زیادہ اچھا نظر آ رہا درد بھی چلی گئی ابو بکر کے پاؤں سے جو ہے وہ زہر بھی نکل گیا مصطفیٰ نے ایک دفعہ جو ہے لواب دہن لگایا ہے ابو بکر کا پاؤں اس قدر جو ہے فصیدیاب ہو گیا میں قربان جاؤں حسنین کی امہ پر جب حسنین کی حسین کی بلادت ہوتی ہے آقا کریم تشریف علائے ارے حسن کی بلادت آقا تشریف علائے جو پہلی گٹی لیتے ہیں حسن بھی جو ہے مصطفیٰ کے لواب دہن کی گٹی لیتا ہے حسین بھی لواب دہن کی گٹی لیتا ہے تو پھر کیوں نہ کہیں کہ آج بھی حسین زندہ ہے آج بھی حسین زندہ ہے اور ابو بکر کی ذات کو دیکھیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے لواب دہن لگایا ابو بکر فرماتے ہیں پاؤں سلامت ہے بولو پاؤں اچھے واسے بولو پاؤں اور جس وقت وہ دو آپس میں ہیں سرکار وہاں تشریف لے گئے آپ کی توجہ ایک آن میں ایک آن میں اللہ پاک نے عرب کی زمین کو ایک درخت سے اللہ نے نوادہ ہے جس کو ام غلیان کہا جاتا ہے کونسا درخت ہے ام غلیان اس کا نام ہے اس درخت کا ام علیان جو درخت ہے نا یہ صرف عرب کی سرزمین پر ہے اور یہ کب پیدا ہوا اسی رات جو اسی رات جو ہے ہجرت کی رات جب آقا غار میں تشریف لے گئے نا تو اللہ پاک نے اس غار کے مو کے آگے ام غلیان پیدا کر دیا ایک آن میں درخت پیدا ہوا جوان ہو گیا اس کی ٹینیاں بکھر گئی اس کے پر کانٹے آگئے اور پھر رب کائنات نے ایک جنگلی کبوتری جوڑے کو وہاں بیجا انہوں نے گوصلہ بنا دیا اچھے ہم بولو یار اچھے ہم بولو سارے ایک آن میں وہ جنگلی جوڑا کبوتری اور کبوتر وہاں پانچے گوصلہ بنایا کبوتری نے انڈے بھی دے دیئے وہاں مولا تیری شان اچھے ہوا سے بولو یار واللہ ہو یاسم کمی نمناس اور قرآن پر کے دیکھو اور کملی والے کے محبوب کے امتی یو اللہ کی عزتی قسم ہے رب خود حفاظت کر رہا ہے نا تو اس جوڑے نے وہاں پر انڈے بھی دیئے ہیں جس وقت کھوجی آئے نا کھوج لگاتے ہوئے بڑے مار قسم کے کھوجی تکنگے جس وقت صبح ہوئی نا تو انہوں نے کھوج لگانا شروع کر دی کہ یار یہ کون ہے ایک ماہر کھوجی تھا رب جو ہے قریش میں رہنے والا اس نے کہا یار میں پاؤں کے نشان دور سے پہچانتا ہوں یہ میڈیکل دور تو نہیں آنا اور آج کی میڈیکل کیا کہہ رہی ہے پتہ ہے آپ کو اچھے واسے بولو بولو اچھے واسے آج کی میڈیکل پتہ ہے کیا کہہ رہی ہے میڈیکل سائنس یہ بتا رہی ہے چھوٹی سی ایک مشین ہے آپ الٹرسون کرواتے ہیں اندر کا تو آپ کے پیٹ کا الٹرسون ہو آپ کے گردے کا الٹرسون کیا جائے آپ کے جگر کا الٹرسون کیا جائے آپ کے دل کا الٹرسون کیا جائے وہ اندر کی کیفیت بتا رہا ہے آج کی جدید دور کی ٹیکنالوجی اتنی عروج پہ پانچ گئی مادیت اتنا کمال کر گئی کہ مادیت نے ایک چھوٹی سی ڈبیا فون کی نکالی بغیر کسی تار کے بغیر کسی کنکشن کے آپ کا مومبال پوری دنیا کے اندر جو ہے آپ کا رابطہ چلا رہا ہے تو یہ مادیت ہے جہاں پر مادیت کی انتہا ہے وہاں تو روحانیت کی ابتدا ہو رہی ہے نا تو کملی والے کی بات کر رہا ہوں جو روحانیت کا شرچشمہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں کملی والے محبوب جناب محمد رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت غلمان کا درخت بھی جابان ہو گیا کبوتری نے اندے بھی دے دیئے ہیں گوصلہ بھی بن گیا ہے اور ماہرِ کھوجی کو بلایا گیا جو نشانات قدم بتا رہا ہے یہ کون چل رہا تھا کچھیں بولو یار یہ کس کے قدم کے نشان ہیں یہ ابو بکر کے نشان ہیں عمر بن خطاب کے نشان ہیں علیہ المرتضاء کے قدموں کے نشان ہیں محمد کے قدموں کے نشان ہیں وہ آیا ضرور اس نے جو ہے حضرت ابو بکر کے دروازے سے لے کر تو کھوج لگائی نا دیکھا یار ایک تو چلنے والا ابو بکر تھا لیکن دوسرا پتہ نہیں کون تھا اچھے بولو یارا اچھے بولو اچھے بولو اس کی اکل جو ہے وہ ماری گئی مت ماری گئے اس کی اور اس نے یہ دیکھا یار ایک تو ابو بکر کے پاؤں ہیں پر دوسرا سمجھ نہیں آتا تو یہاں پر ایک اہلِ عشق نے کہہ دیا اچھے آواز سے بولو یار اچھے آواز سے بولو پر دیکھنے محبت کی باتیں ہیں اور یہ ابو بکر کا عقیدہ بتا رہا ہوں یہ آج کے دور کے یہ آج کے دور کی جماعتیں ہیں وہ یہ جو ہے سپاہ صحابہ بن گیا میں نے کہا میاں سپاہ صحابہ تو بنانا آثار ہے بر عقیدہ رکھنا مشکل ہے یہ عقیدہ تو پہلے بنا لو کہ ابو بکر ہے کیا ابو بکر کا عقیدہ کیا ہے ابو بکر رسول اللہ پر کیسے نچاور ہوتا ہے جس وقت ماہرے تھو جی یہ کہنے لگا ایک قدم جو ہے وہ ابو بکر کا ہے بر دوسرے کی سمجھ نہیں آتی بولو دوسرے کی سمجھ ہے اچھا جس وقت آقا ابو بکر غار کی اندر تشریف لے ایک آن میں مکڑی نے جالا بنایا بولو کیا کر دیا مکڑی نے جالا بنایا کبوتری نے انڈے دیئے اور قیامت تک قیامت تک سرسمین مکہ اس بات پر فخر کرتی ہے اور مسلمانہ توجہ رکھ قیامت تک سرسمین مکہ اس پر فخر کرتی ہے کہ رسول اپنی حجرتگاہ سے اٹھے اور مکہ سے نکل کر ایک غار میں جا کر رسول پانچے اس غار کے موں کے آگے درخت غلمان رسول اللہ کی حجرت کے توسل سے پیدا ہوا پھر جس وقت وہاں رسول پانچے درخت غلمان پر کبوتری نے جو ہے آ کر انڈے دیئے گوسرا بنایا اور قیامت تک اللہ نے اس کبوتری کی نسل کو کعبے کے درابار کر دیا ہے آج بھی جا کر دیکھو تو جس وقت رات کا پشلہ پیر ہوتا ہے یہ فقیر خود دیکھ کے آیا ہے ایک دفعہ نہیں کہیں دفعہ دیکھ کے آیا ہے خدا کی عزت کی قسم ہے جس وقت رات کا پشلہ پیر آتا ہے جس وقت یہاں تحجد کی آبانیں ہوتی ہیں اس وقت تحجد کے وقت آپ دیکھیں تو اس کعبے کے گرد سارے کبوتر تواف کر رہے ہوتے ہیں یہ وہی اس نسل کی کبوتری کے کبوتر ہیں کہ جس نے رسول اللہ کی آمد پر جس وقت آقا کریم گار میں تشریف لائے نہ اس نے پھر آ کر وہاں پر گونسلا بنایا انڈے دیئے تھے یہ اس کے انڈوں کی کمال اور برکت ہے قیامت تک نسل باقی رہ گئی ہے نا قیامت تک نسل چل رہی ہے اب وہ ان کا جائے مسکن کدھر ہے کعبت اللہ بولو کدھر ہے کعبت اللہ جس کو دیکھنا بھی یہ بادت ہے بولو کعبے کو دیکھنا بھی اور ایسے نہیں رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ایک سو بیس رحمتوں کا نزول فرماتا ہے کعبے میں ایک آن میں ہوتی ہیں جیسے ہی آنکھ اوٹری ہیں کعبے کو دیکھتی ہیں میرے رسول فرماتے ہیں دیکھنے والے کتنے مقدر والے ہیں کہ چالیس رحمتیں ان کے دامن میں آ جاتی ہے چالیس رحمتیں ان کے دامن میں آ جاتی ہیں اور جو وہاں پر تواف کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں تواف کرنے والوں کے لیے اللہ پاک ایک ایک قدم کے بدلے میں سٹھ سٹھ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے یہ کتنی ہوگئی ہے ایک سو بیس رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اب سنیے بیس رحمتیں ان کے حصے میں آتی ہیں جو وہاں پر نفلی عبادت کرتے ہیں بولو سارے سبحان اللہ یاد تو اس کبوتری کی نسل باقی ہے جس نے رسول اللہ کی حفاظت کے لیے اپنا گوصلہ بنایا گوصلہ بنایا انڈے دیئے پھر سنیے وہ جس وقت اس غار کے آگے جس وقت جالا تن آ گیا اللہ پاک نے اس مکڑی کی اتنی حفاظت فرمائی مکڑی کا جالے کی کیا حیثیت ہے دنیا میں سب سے کم ترین کم ظرف جس کی کوئی طاقت نہیں ہوتی وہ مکڑی کا جالا ہے یہ ہے نا اس مکڑی کے جالے کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی اس کے اندر کوئی جو ہے اس کا کوئی جو ہے نہ اس کا آل نہ بال نہ اس کا سٹم نہ کچھ وہ ایک پھوک سے بھی وہ ٹوٹ جاتا ہے جب مصطفیٰ اندر گئے اچھے بولو یار اچھے بہت سے بولو مصطفیٰ اندر گئے وہ مکڑی کا چالا بن گیا اور جس وقت تین راتیں وہاں گزاری نہ اور کھوجی وہاں تک پانچے کہ غار کے دانے تک پانچے آگے کھوجی کہنا گا یار میں نہیں مانتا یہاں تو راستہ جانے کا اندر آئی نہیں یہاں تو کبوتری نے انڈے دیئے ہوئے ہیں یہاں تو جالا بنا ہوا ہے اگر محمد اندر جاتا تو جالا ٹوٹ جاتا اچھے بولو یار اچھے وہاں سے بولو اگر ابو بکر اندر جاتا تو جالا ٹوٹ جاتا پھر مجھے کہنے دیجئے گا آقا کریم علیہ السلام کے غلام حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ کھوجی باہر کھڑے ہیں یہ اندر سے دیکھ رہا ہے اسے نظر نہیں آتا کچھ ہم بولنا اور یہی تو سمجھنے والی بات ہے نا وہ اندر سے ہو کر دیکھ رہے ہیں ہمیں باہر سے نظر نہیں آتا اگر وہ اندر سے ہو کر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں وہ آج بھی تو مزار سے ہو کر دیکھ رہے ہیں نا ہمیں نظر نہیں آتا اپنے آنکھ کا قصور مانو مسلمانو خدا کی عزت کی قصب ہے نہ محمد کے دیکھنے میں کوئی آٹھ ہے نہ محمد کے سننے میں آٹھ ہوتی ہے محمد جہاں ہوتا ہے وہاں ہوتی ہوتا ہے سرکاری اقدس علیہ السلام ورماتے ہیں کہ یہی اسی مقام پر میرے آقا کریم کے غلام حضرت ابو بکر ان کو دیکھ کرنے یا رسول اللہ وہ میں تو انہیں دیکھ رہا ہوں باہر کڑے ہیں قریب پانچ چکے ہیں اگر وہ ہمیں دیکھ لیں تو کیا ہوگا جس وقت ابو بکر نے یہ جملہ کہا ہمیں دیکھ لیں تو کیا ہوگا اس وقت پر اللہ پاک نے فرمایا ادھوما فلگار گویا ابو بکر ادھر بول رہا ہے راب قرآن بیان کر رہا ادھوما فلگار ابو بکر وہ وقت دیکھو ادھوما فلگار جس وقت گار میں جو دو جانے تھی کتنی جانے تھی ادھوما فلگار ادھوکولو لساہبی ہی لا تخزن اب یہاں نکتہ دینا چاہتا ہوں ادھوما فلگار ادھوکولو لساہبی ہی لا تخزن ان اللہ مانا میں پوچھنا چاہتا ہوں جب رب اپنے یار مصطفیٰ کو صحابی کہہ رہا ہے امت کا اجماع ہے آقا کا پہلا صحابی ابو بکر ہے امت کا اجماع ہے جو نہ مانے وہ کافر ہے جو نہ مانے وہ کافر ہے بولو وہ کون ہے کافر ہے اس لیے کہ ابو بکر پہلا صحابی رسول ہے اور جو صحابی ایسا رہی جس کو اللہ صحابی بنا رہا ہے ان اللہ مانا مصطفیٰ کی صحابیت جو ہے ہر ایک کی صحابیت کا اعلان مصطفیٰ کر رہے ہیں ابو بکر کی صحابیت کا اعلان اللہ کر رہا ہے تو اس پر امت کا اجماع ہے دسما سپارہ پویت توجہ سنا دسما سپارہ سورہ یونس آیت نمبر اس کی انتالیس باروہ رکوع ہے سورہ یونس اٹھا کر پڑھئے گا اِدْ هُمَا فِلْغَارِ اِدْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَخْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَانَا تو جب اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کو تسلی دی کہ تو فکر نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ تو مصطفیٰ کریم کا فرمان کیا اللہ ہمارے ساتھ اللہ نراض نہ ہو رسول نراض نہ ہو باقی جائے جنم میں اللہ کو راضی رکھو رسول کو راضی رکھو یہ عقیدہ ہے عبو بکر کا یہ عقیدہ ہے محمد کے غلاموں کا یہ عقیدہ ہے آقا کے ماننے والوں کا اس لیے دوستو کریم رب کی بارگاہ میں یہ دعا کریں اللہ ہمیں اس عقیدے پہ ہی زندہ رکھے گری اشارہ کر گئی ہے انشاءاللہ اگلا جمعہ ہم اس کے اگلے حصے پہ آئیں گے اللہ ہم سب کی یادری قبول فرمائے